ہلو ایوریون اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بیہار اسٹی ایٹی کے بارے میں دو مددوں کی اوپر بات کریں گے کچھ لوگوں نے ایک confusion پھیلا رکھا ہے کہ notification جب جاری ہوا تھا جس سال میں جاری ہوا تھا اس کے بعد کب اگر کوئی pass out candidate ہے تو وہ بھی valid ہے اس کی بھی job ہو جائے گی مطلب دو ہزار بیس دو ہزار اکیس میں بھی اگر کوئی pass out ہو رہا ہے تو وہ بھی job لے سکتا ہے پہلا مددہ یہ جس پر ہم لوگ بات کریں گے دوسرا مددہ کیا نیام آولی میں بدلاؤ سمبھو ہے teacher recruitment کا جو اپنا set of rule ہے جو نیام آولی ہے کیا اس میں کوئی بھی بدلاؤ کروا سکتا ہے کیا ایک group of candidate وہاں پر جائیں آفس میں اور وہاں پر جا کر کیا اپنا application دیکھیں بدلاؤ ممکن ہے کیونکہ یہ والی بات بھی پھیلائی گئی ہے تو ان دونوں مددوں پر بات ہوگی اور جو تتھے ہیں جو پرمان ہیں اس basis پر ساری باتیں ہوں گی تو پہلا مددہ تک کیا notification کے بعد کا certificate چلے گا اس کے لئے جو reference لیا گیا جن لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھایا وہ 2012 کا لیا گیا اگر آپ اس تیڈی 2019 کا notification دیکھیں اور اس کو اچھی طرح سے پڑھیں تو اس میں age کے معاملے میں تو ایک cut off date بتایا گیا ہے جیسا کہ میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں آپ کے سکرین پر آ جائے گا ابھی یہ دیکھیں چین پر کریا دیکھیں اور اس میں جتنی eligibility criteria ہے اس میں کوئی exact cut off date نہیں بتایا گیا تھا لیکن جہاں پر age کا معاملہ تھا وہاں پر ایک date بتایا گیا تھا دیکھیں عمر سیما کی جہاں تک بات ہے تو یہاں پر ایک date بتایا ایک آٹھ 2019 مادمک شکشک پادتہ پرچھا 2019 نے سمیلیت ہونے ہی تو دینانک ایک آٹھ 2019 کو ابھیارتیو کی نیونتہ مائیو 21 ورش اس طرح سے کر کے لکھا ہوا تھا تو مطلب یہاں پر ایک date mention تھا لیکن جہاں پر آپ eligibility criteria اس دیکھا پر بتایا گیا ہے اس کو اگر آپ اچھی طرح سے پڑھیں تو یہاں پر کوئی exact date نہیں لکھا ہوا ہے جس طرح سے date اس میں لکھا ہوا ہے جیسے کی اس والے حصے میں دیکھیں بھاگیا دوسوچنا 1142 دنانک ایک ساتھ 2019 کیا لوگ میراستی ادھیا پر یہ کسی notification کی بات کی جا رہی ہے یہ eligibility criteria کے لیے cut off date نہیں ہے اسی طرح سے اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں تو کہیں بھی آپ کو eligibility criteria کے لیے کوئی cut off date نہیں ملے گا کیونکہ میں نے اس کو اچھی طرح سے پڑھ رکھا ہے age کے لیے ہے اور کچھ اور دوسرے معاملوں پر بھی date ہے کہیں پر date نہیں ہے eligibility criteria کے معاملے میں date نہیں دیا گیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2020 2021 والے بھی qualify کر جائیں گے اور وہ 2020 2021 میں جو لوگ پاس آؤٹ ہیں ان کی بھی job ہو جائے گی اس کے لیے difference لیا جا رہا ہے کہ 2012 کا کہ 2012 میں STET میں وہ لوگ بھی qualify کر گئے وہ لوگ بھی job کر رہے ہیں جنہوں نے بعد میں 2013 14 15 16 میں جا کر کے اپنے آگے کے پڑھائی پوری کی تھی تو 2012 والا notification کو ایک بر آپ دیکھئے STET میں تب میں اور اب میں فرق کیا ہے آپ کو معاملہ clear ہو جائے گا ابھی آپ کے skin کے bottom پہ دیکھئے یہ اسی notification کا ایک حصہ ہے یہاں پر کیا لکھاوا دیکھئے for the candidates of Bihar graduation in any discipline or its equivalent with minimum 50% marks but the candidate must pass 2 years of diploma examination in education within 5 years after appointment مطلب جو D.A. rate کا جو course ہے وہ 5 سال کے اندر ایک بار job لگے اس کے 5 سال کے اندر pass کرنے کے لیے کہا گیا تو وہاں پر شرط اس طرح کی رکھی گئی تھی جس میں جن لوگوں کے پاس B.A. D.A. lead یا کوئی بھی desired degree یا certificate نہیں تھا ان لوگوں کو کوئی موقع دے دیا گیا تھا 2012 کا examination 2019 کے examination میں یہ فرق ہے 2019 میں کسی کو یہ نہیں بولا گیا کہ آپ ابھی apply کر دو اور دو تین سال کے بعد آپ B.A. کر لینا لیکن 2012 میں یہ چیز ہوا تھا آپ کے screen پر جو ابھی notification دیکھ رہا ہے جو text دیکھ رہا ہے یہ اسی notification سے لیا ہوا text ہے اگر آپ 2019 کا دیکھیں تو وہاں پر آپ کو اس طرح کی چیز mention کی ہوئی نہیں ملے گی اگر تھوئی دیر کے لیے آپ یہ consider کریں 2020 کا جو سال تھا جو بیچھے نکلا وہ تو Corona میں نکل گیا اور اگر سرکار چوست چالو رہتی board اچھی طرح سے کام کرتا تو کیا پہا 2020 میں ہی سارا recruitment پورا ہو جانا تھا پر آج 2021 میں بھی یہ recruitment پورا نہیں ہوا جب آپ apply کر رہے ہوں گے آپ کی جو degree ہوگی certificate ہوگی مالنے کے آپ کا کوئی desired course پورا نہیں ہے آپ اس کے اندر کیسے اپنا percentage of marks بھریں گے یہ possible ہی نہیں ہے اس لئے یہ والا logic 2012 میں جو condition تھی جو شرطیں تھیں وہ الگ تھیں اس لئے اس طرح سے ہوا جنہوں نے بعد میں بھی بی ایٹی یا ڈی ایل ایٹ کیا وہ لوگ job میں لگے رہے لیکن 2019 میں اس طرح کوئی بھی موقع نہیں دیا گیا تھا تو میرے حساب سے یہی ہے آپ اس کو اچھی طرح سے analyze کریں کہ جو لوگ 2019 کے بعد اپنے certificate یا کوئی بھی course پورا کرتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ board ان کو موقع دینے جا رہا ہے اور یہ valid بھی نہیں ہے کسی بھی job کی notification میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ notification آ جایا آپ course اپنا دو سال کے بعد پورا کریں گے اور اس کے بعد job میں لگیں گے یہاں بار تو کرونا کا delay ہوا اور اس کے بعد سرکاری لاپرواہی board کی لاپرواہی رہی اس قرآن سے اتنا کھج گیا otherwise job تو پچھلے ہی سال 2020 کا session پورا ہونے سے پہلے ختم ہو جاتا کیا پتہ تبھی پورا ہو جاتا job تو پھر 2020 والے کے لئے موقع کہاں تھا تو یہ بات تو بالکل تیہ ہے کہ موقع نہیں ملے گا 2020 اور 2021 میں جو لوگ pass out ہیں یہ بات پکی ہے جو لوگ بھی بات پھیلا رہے ہیں غلط بات ہے notification کے وقت application ڈالنے کے وقت آپ کے پاس سب ہی courses کے certificates degrees تمام دستاویز وہ تمام eligibility criteria کو آپ پورا کرنا ضروری تھا دوسرے مدے پر آتے ہیں جو کہ جس کے بارے میں بھی کافی لوگوں نے سوال پوچھا ہے پہلا مدہ یہ تھا جس پر بات ہو گئی دوسرا مدہ یہ والا ہے کیا نیاماولی میں بدلاؤ اور سمبھو ہے ایک تو سب سے پہلے تو نیاماولی پر میں نے کئی ویڈیوز create کی ہیں جو اس کا PDF تھا اس کو آپ بھی download کر سکتے ہیں جو بیہار سرکار کے جو gazette والی website ہے وہاں پر وہ پڑا ہوا ہے تو teacher recruitment کی نیاماولی ہوتی ہے اور نیاماولی میں کئی بار بدلاؤ ہوا ہے وہ سرکار نہیں کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن ابھی کا یہ کہنا ہے کیا نیاماولی میں اب بدلاؤ ہوگی جو اب esteet 2019 کی basis پر جو recruitment ہونا ہے کیا پھر سے بدلاؤ ہوگا سب سے پہلے تو ابھی حال میں ہی بدلاؤ ہوا ہے پچھلے سال ہی بدلاؤ ہوا ہے وہ سب کو پتا ہوگا جو لوگ بھی regularly esteet کو follow کر رہے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ بات اور یہ جو بات ہے کہ کچھ لوگ مل کر کے سچی والے جائیں اور وہاں جا کر کہ نیاماولی میں کچھ خیر پھیر کروا لیں یہ possible نہیں ہے ہر کوئی اپنی سوویدھا انسار چلتا ہے آج کے ٹائم پر esteet court cases دیکھیں اتنے court cases کا ملہ لگا ہوا ہے اور court cases کیوں ہو رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنی سوویدھا انسار چیزوں کو موٹنا چاہ رہا ہے اکثر تو سب کا ایک ہی ہے کہ ہر کوئی اپنی سوویدھا انسار چیزوں کو موڑنا چاہتا ہے اور اگر نیاماولی میں بدلاؤ کرنا اتنا آسان ہو گیا کہ ایک گروپ آف کینڈیٹ وہاں پر انٹر کر گیا آفیس میں اور اس نے جا کر کہ اپلیکیشن دے کر کہ نیاماولی میں بدلاؤ کر دیا تو ایسے تو ہر کوئی اپنی سوویدھا انسار چلتا رہے گا کہ میرا esteet یہ مارکس اچھا نہیں ہے ہمارا ایکیڈمکس پر کرو جس کا ایکیڈمکس میں مارکس کم رہے گا وہ بولے گا esteet کے مارکس پر اس پر کرو یا کسی کی اپنی مانگو ہے کسی کی اپنی مانگ ہوگی تو اس طرح سے کرنا میرے خیال میں چیز پوسیبل نہیں ہے جو پہلے تو سرکار اور بورڈ سے ہی اپنی غلطیاں کچھ ہوئی ہیں ان لوگوں نے جس طرح سے نوٹیفیکیشن میں کچھ نکالا نیا مابلی میں کچھ اور لکھا ان کے طرف سے ہی مستیک ہوا ہے اور یہ دکھاتا ہے جو سرکاری آفیس میں نیتا تو بناتے نہیں ہیں جو نوٹیفیکیشن یہ جو گیزیٹ وغیرہ ہے یہ جو سارے کے سارے جو بیورکریٹس ہیں وہی لوگ دیکھتے ہیں نیتاؤں کو اتنا نولیج بھی نہیں ہے انہا کام صرف سکنیچر کرنا ہے تو کہیں نہ کہیں لاپرواہی جو بیورکریسی والا جو کیونکہ ایسا اگر ہونے لگا تو ہر کوئی اپنی سویدھان باتوں کو موڑے گا اور ہر کوئی اپنی سویدھان سارے چیزوں کو لے کے جانے کوشش کرے گا کوئی سچی والے جا کر کے یا منسٹر کے آفیس میں جا کر کے یا بیہار بورٹ کے آفیس میں جا کر کے کبھی ریزلٹ کے لیے کبھی نیوجن کے لیے پریشر بنا سکتا ہے وہ بلکل بہت لوگ کرتے ہیں بہت لوگ جاتے ہیں پر نیام آوالی ہییں بدلاؤ کروانا نوٹیفکیشن ہیں بدلاؤ کروانا یہ سب غلط بات ہے یہ پریکٹیکلی یہ چیزیں پوسیبل نہیں تو ان دونوں مددوں پر جو کہ اس ویڈیو میں تھا یہ دونوں ہی مددے جو کہ آپ کے سکین پر آپ دیکھ رہے ہیں کیا نوٹیفکیشن کے بعد کا سرٹیفکیٹ چلے گا اس پر بھی میں نے بول دیا جو بولنا تھا اور کیا نیام آوالی میں بدلاؤ سمبھ ہے اس پر بھی میں نے بول دیا نوٹیفکیشن کے بعد کا سرٹیفکیٹ دوہزار بارہ میں کیوں چل گیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا اور نیام آوالی کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی میں نے اپنی طرف سے کلیریفائی کیا باقی بہت بڑے لیول پر پروٹیسٹ ہو کوئی بہت بڑی مانگ ہو تو کہا نہیں جا سکتا کب سرکار کون سا رول بدل دے لیکن دس پندرہ بیس پچیس لوگوں کو لے جا کر کے کسی طرح کا بدلاؤ لانا یہ پوسیبل نہیں ہے لوگ اپنی جائز مانگوں کو لے کر کے جسے ابھی بہت سائل لوگوں کا نام میں کئیوں کا جینڈر میں کئیوں کا کٹیگری میں کئیوں کا مارکس میں کئی چیزیں کا ہیر پھر ہوا ہے کئی چیزوں میں تروٹی ہے تو اس کے لئے لوگ بورڈ کو اپروچ کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک ویلیڈ مانگ اور وہ مانگ لوگ کر رہے ہیں ہو سکتا دیر سویر بورڈ اسو کنسیڈر بھی کرے گا اور اس کیسز ان کیسز کے ماملے میں یہ چیز بہت ہے کلیر کہ بورڈ نے ایک نوٹیس جاری کیا تھا اور یہ بات کہا تھا کہ ریزلٹ آنے کے بعد ہم کوئی بڑا بدلاؤ نہیں کریں گے مان لے اجائی نام کے کسی لڑکے نے اگزام دیا وہ اپنا نام آپ ویجائی کروانا چاہتا ہے مطلب ویجائی سے جاب کروانا چاہتا اور اگزام اجائی نے دیا ہے تو کیا بورڈ اس طرح کی چیزیں accept کرے گا کسی کوئی مائنر مسٹیک ہو کوئی ایک آک لیٹر جیسے ویجائی کا جے کی جگہ پر زیڈ ہو گیا ہو کسی کا کٹیگری میں مجھے نہیں لگتا چھوٹی موٹی بتلاو کے لئے لوگ اپروچ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ بورڈ جلدی ان کو رسپانس دے اور اس کے لئے جو ایڈیٹنگ ہے وہ allow کرے تو ابھی کے لئے بس اتنی باتیں تھیں ان دو مدوں پر جو کہ کافی لوگوں نے اس پر پوچھا تھا ان دونوں پر میں نے آپ پرانے نوٹیفیکشن نکال کے بھی آپ کو دکھا دیا کی سچائی کیا ہے تو ابھی کے لئے اتنا ہی آگے اسٹی ایٹی سے جڑی ہوئی کوئی خبر آئی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی آپ لوگوں کی نگاہیں ہونی چاہیے جو کوٹ کیے جو سنوائی ہے چار پانچ تاریخ کو چھٹے فیز والا پہلے اس کا نپٹنا ضروری ہے ابھی اسٹی ایٹی سیونتھ فیز میں کیا ہوگا دوہزار انیس والے میں کیا ہوگا یہ باتیں بعد کی ابھی چھٹا فیز والا پہلے نپٹے اس کے بعد اس کا معاملہ ہوگا تو ابھی اس پر نظر بنا کے رکھیں گے اور جیسے ہی وہاں سے کوٹ سے کچھ بھی خبر آتی ہے اس کیس کے بارے میں اس کیس پر میں جلدی ایک ویڈیو کرنے کی کوشش کروں گا تو وہاں سے کوئی بھی خبر نکل کے آتی تو میں جلدی جلدی آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ابھی کے لئے کئی تنہی تنہی